گلگت بلتستان کانسل کے بارہ نومبر کو ہونے والے انتخابات کے لیے تیاریوں اور انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے جی بی کانسل کی کتنی نشستوں پر انتخاب ہونے جا رہا ہے کون کون اور کس کس پارٹی سے امیدوار حصہ لے رہے ہیں دیکھتے ہیں سادت علی مجاہد کی ریپورٹ گلگت بلتستان کانسل کا قیام دو ہزار نوم میں عمل میں آیا جسے باون مختلف معاملات میں قانون سازی کا اختیار حاصل ہے کونسل کے پندرہ میں سے چھے نشستوں پر انتخاب کے لیے پولنگ بارہ نومبر کو صبح یارہ وجہ جی بی اسمبلی بلڈنگ میں ہوگی سیکیٹری قانون جی بی رہیم گل ریٹرننگ آفیسر کے فرائز انجام دیں گے جی بی اسمبلی کے تمام تین تیس ارکان شو آف ہینڈ کے ذریعے کونسل کے چھے ارکان کو منتخب کریں گے امیتواروں کی حتمی فرس کے مطابق جی بی کونسل کی چھے نشستوں کے لیے دس امیتواروں کے مابین مقابلہ ہوگا حکمران جماعت تحریک انصاف نے کونسل کی تمام چھے نشستوں کے لیے اپنے امیتواروں کو ٹکٹ جاری کیے ہیں جن میں حشمت اللہ، احمد علی، عبد الرحمن، سابر حسین، سید شبیل حسنین اور راجہ شہباز خان شامل ہیں پیپل پارٹی نے عیوب شاہ کو اور مسلم لیگ نون نے اقبال نصیر کو ٹکٹ جاری کیا ہے جبکہ دو آزاد امیتوار محمد دلپذیر خان اور عطا اللہ بھی انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں گلگت بلتستان اسمبلی کے تین تیس رکنی ایوان میں حکمران جماعت پی ٹی آئی اور اس کی اتحادی جماعت ایم ڈبلیو ایم کے ارکان کی مجموعی تعداد تئیس ہے پیپل پارٹی کے چار مسلم لیگ نون کے تین ارکان اسلامی تحریک اور جی ایو آئی پھے کا ایک ایک رکن جبکہ ایک آزاد رکن جی بی اسمبلی کا حصہ ہے وزیراعظم پاکستان جی بی کونسل کے چیئرمن اور گورنر اور وزیراعلا بھی پندرہ رکنی جی بی کونسل کا حصہ ہیں کونسل کے دیگر چھ ارکان میں وفاقی نمائندے شامل ہیں جو کونسل الیکشن کے بعد وفاقی حکومت برا حراس نامزد کرتی ہے کیمرمن جوہب اختر کے ساتھ سعادت لی مجاہد جیو نیوز گلگت